احسان اکھوال اسفر پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں امیدبار کھڑے کرنے کے حق سے محروم کر دیا یہ کسی بھی لحاظ سے انصاف کے ترازو پر پورا اترنے والا فیصلہ نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کا میڈیا عالمی میڈیا ہماری عدلیہ کے بارے میں جو تفسرے کر رہا ہے اس سے میں بھی خون کے آنسو رو رہا ہوں اور قوم بھی شرمندہ ہے چونکہ کسی قوم کے لیے یہ بہت بڑا صدمہ ہے کہ اس کے سب سے بڑے عدالتی فورم کے بارے میں دنیا اگلی اٹھائے اور دنیا اس کے فیصلوں کو شک اور شبے کی بنیاد پر اور سیاسی اناد کی بنیاد پر دیے جانے والا فیصلہ کرا دے یہ ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے یہ ججز کے لیے کوئی اتنا شاید ان کے لیے بھی ہے لمحہ فکریہ لیکن بیس کروڑ عوام کے لیے زیادہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اور ہم بھی ہمارے دل رنجیدہ ہیں کہ ہماری سپریم کورٹ کے بارے میں دنیا میں ایسے کیوں لکھا جا رہا ہے اور اس کی آپ نے ایک مثال ابھی سنی ہے میں نے آپ کو دی ہے یہ اس لیے لکھا جا رہا ہے کہ یہ تفریق نہیں کی جا رہی کہ ایک فرد کے خلاف جب فیصلے دیے جاتے تو اس کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کو بھی ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور آج کے الیکشن میں مسلم لگ نون کو پارٹی ٹگٹ سے محروم کرنا ہر لحاظ سے جمہوریت کی اور آئین اور قانون کی میں سمجھتا ہوں خلاف عرضی تھی یہ فیصلہ کیا چار دن پہلے نہیں آ سکتا تھا جب کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ تھی اس سے ایک دن پہلے دے دیا جاتا تاکہ اس کی روشنی میں پارٹی ٹگٹ دے دیتی اگر یہ آپ نے ماضی کے سارے فیصلے کل ادم قرار دینے تھے اور عدب سے پھر میں جان کی امان پہ کے کہنا چاہتا ہوں کہ جناب ڈوگر صاحب کے آپ نے تقرری کو ناہل کیا تو ان کے فیصلوں کو تحفظ دیا مشرف کے خلاف آپ فیصلہ دیتے ہیں جنرل زاؤلق کے خلاف یا کسی بھی ڈکٹیٹر کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ غیر آئین اقتدار تھا تو اس کے فیصلوں کو تحفظ دیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کو ناہل کرنے کے ساتھ ان کے فیصلوں کو جب کال ادم قرار دیا جاتا ہے تو اس سے پھر لوگ شک اور شبہ کرنے کی طرف راغب ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ ایک بڑا آج چیلنج ہے ہمارے لیے کہ پاکستان کو جو بڑے بڑے خطرات درپیش ہیں ہم اپنے قومی اداروں کے درمیان کسی قسم کی مہازرائی برداشت نہیں کر سکتے ہمیں آئین کی گورننس پہ جانا ہے آئین نے تمام اداروں کی حدود متعین کی ہوئی ہیں اور ہر ادارے کو اپنی حد کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ قدم ملا کر چلنا ہے تاکہ پاکستان ٹیک آف کر سکے اگر یہ ادارے ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہیں گے تو ہم پھر رنوے پہ کریش کر جائیں گے ہم اسی صورت ٹیک آف کر سکتے ہیں جب تمام ادارے مل کر ریاست کو طاقت فرام کریں اور ہم اہانگی سے کام کریں آج انشاءاللہ تعالی باوجود اس کے کہ مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو ازاد امیدوار بنایا گیا